تیرے تفسر کے کیا کہنے دشمن ہو خلق پر تو بلالے گا زمین پر مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر جب چاہے خزانوں کو اچھا لے گا زمین پر پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر تیری آنکھ بولے تیری زبان بولے تیرا دل بولے تیرا ہاتھ بولے سر سے پاہ تک کی پوری جاگیر بولے تو بول ورنہ کیا فائدہ بودھے ناظر نکھنے کا اور وہ بھی وقت کے امام پہ اللہ فرماتا ہے پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر میں تیرے اس بیٹے کو اتنا طاقتور بنے دوں گا زہرہ کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں زہرہ کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا زہرہ کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کا نمک غیر میں غیر کو کھانے نہیں دے گا اب تک تم نے مجھے سنا ہے اب تم نے مجھے دیکھنا ہے دیکھ تو رہو لیکن اب دیکھنا ہے ضرور دیکھے بغیر تم وہانی پہنچو گے جہاں میں کھڑا ہوا ہوں پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ خود عابد و معبود میں پردہ نہ رہا کچھ کہیں تو ہم پہلے آکھ ہیں پھر تو سمن لیکھ رہے ہیں اے کہ اللہ میں ہے تو سن لو پتہ نہیں زندگی کا تمہار جائے گل سنیا کرو پھر محفل انوار میں اس وقت ہوا کچھ خود عابد و معبود میں پردہ نہ رہا کچھ تابس کری مولا سے بھی اللہ نے کہا کچھ اس کچھ کے دریجے سے ہی اس کچھ کے دریجے سے ہی جو ریایہ بیٹھو میرے امام کی آخری شعر پڑھ رہا ہوں اس کچھ کے دریجے سے ہی میں نے یہ سنا کچھ اب شعر سننا نہیں سمجھنا ہے مجھے دیکھنا ہے بات سمجھ نہیں ہے آخری سیکنڈ تک بتے لگے گا میں کہہ کہہ رہا ہوں جب پتہ لگے گا تاب سمجھنا شروع کرو گے تو داد نہیں دے سکو گے اس کچھ کے دریجے سے ہی میں نے یہ سنا کچھ پیار آ گیا حجت پہ بھی حجت کو بھلاکا بولے کہ میرے لال یہ بوسا ہے خدا سانے رہا ہوں ب بولے کہ مرے لال یہ بوسا ہے خدا جس کا فضائل سن رہے ہونا گیارہ سو سال سے خونڈ ہو رہا ہے بدل الدمو و دم رکھو علماء کے سر پر قرآن کراؤتا جو اللہ مرجستانی فرماتے جب ایک عالم نے غالباً اللہ مہدی و حلوم کے حوالے سے کہتے ہیں مولا سے خواب میں پوچھا نا مولا ہم پانی رہتے ہیں آپ خون کیوں رہتے ہیں فرمائے تم معصوم نہیں ہونا وقت تمہارے قبضے میں نہیں تم سنتے ہو اکبر زین سے اترا تم پانی رہتے ہو تم سنتے ہو اصغر کتیل لگا تم سنتے ہو غازی کے وازو کلم ہوئے تم پانی رہتے ہو میں جب چاہتا ہوں وقت کو پیشے دکیل کے اپنی آنکھوں سے اکبر پہترتے ہیں تھکتے تو نہیں ماتمی مہارم کی چھے تو ہو رہی ہے پانچ منٹ جائے دکھے جھولا برامت ہونا چودہ کی قسم ہے آنکھوں سے پڑی کھڑوں کل کوئی بیس بائیس فون مجھے دیڑ گھنٹے میں آگئے شوکہ صاحب آپ بہت سخت پڑھنے لگ گئے ہیں شوکہ صاحب آپ بہت سخت پڑھنے لگ گئے ہیں شوکہ صاحب آپ بہت سخت پڑھنے لگ گئے ہیں ناک سجاد بیس بائیس فون مجھے شیخ اپورہ شہر سے مومرین کے عزدہ داروں کے آگئے ہیں جنہیں چھوٹ لگی ہیں ان سے معافی چاہتا ہوں لیکن اب میں کیا کروں کعبے کی چھت سے اترے گا سیدھا جنت البقی آئے گا دادی کی قبر پہ ویٹھ کے گئے گا بہر آکے بتا جن کی وجہ سے تیری قسمیت مقیت میں کیا کروں دادی آ میری عدالت میں مقدمہ ظاہر کر جن کی وجہ سے تیرا ہاتھ نہیں اٹھتا آئے کرنا ہاں سید دادی جن کی وجہ سے تیری قسمیت اٹھتی ہیں پھر حسن کی قبر پر مختلف قبروں سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف تم لوگوں نے مجھے کل فون کر کے کہے ہیں کہ مسائل چھک پڑھ رہے ہو میں کلمہ پڑھ گے لگا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ 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 کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں تین سو تیرہ ساتھی لے کے کربلا کے جنگل میں پوچھیں گے کربلا کے جنگل میں پوچھ کے ایک جگہ کھڑے ہو کے روئیں گے مومن کہیں گے مولا کیا ہوگا فرمائیں گے یہاں قبر کو برشی لگی تھا فرمائیں گے یہاں غازی کے بازو کلم ہوئے تھے فرمائیں گے یہاں سگر کو تیر لگا تھا فرمائیں گے یہاں قاسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے روتے 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 جعفی انکر میں معاف کرے آجے روتے روتے مولی شریف ایک جگہ ایسی بھی آئے گی جہاں زمانے کا امام تین سو تیرہ ولایت والے صاحبی اسے کہے گا آنکھیں بند کر لو مو ادھر کر لو صاحبی کہیں گے مولا خیر تو ہے فرمائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں میری دادی منت کرتی رہی ہے میں محمد کی بیچی ہوں جو کر لیتے ہو ماتن لو تو ہاتھ مارو سینے پہ جو غریب بن گیا یہ ہو وہ تو ہاتھ مارو کھٹا سجاد چہرہ بھر گیا تیر آنسوں سے دعا مانگ کھڑا وقت قبولیت کا دعا مانگ محمد علی کچھ مان کے بغیر نہ جانا یہاں سے مان کے جانا ابباس عارف کلان ابباس جیو آج سارے عزداروں نے سکھ کا سانس لیا ہوئے شکر ہے دھوک چاڑائی شکر ہے سورج نکلا ہوئے اور رکھ میرے سر پہ قرآن تیرے لیے کتنے انتظام تھا تو سردی میں بیٹھ کے سنتا رائے تو دھوک میں بیٹھ کے سنتا رائے میری زندگی یہی ختم ہو جائے کر میں غلط پڑھوں یہ کو محرم صلی کے اب تک رباب باہر بیٹھ کے سنتا رائے اسگر کی ماں آئی نہیں جتنی دھوند ہو جتنی نہیں آتا باتم نہیں آتا تجھے ماتم اور میری بیٹیاں تمہارے حصے کا جنادہ ہے اسگر کا جنادہ ہے تو ماتم کروگر یہ مرتا گئے تو چار یا پونس منٹ زیادہ سے زیادہ باہر دھوند میں بیٹھ کرو تیری اسگر کی ماں تھوڑا مطالعہ لوگوں کا جنہوں نے آپ پوک آئے کہ اسگر کی ماں نے حسین سے بادا کیا تھا سیری لاش تھوڑا